اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہم ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے اور دعا کرتے ہیں آپ سب لوگ بھی ٹھیک تھاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آج بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے ہاں کا ویدر کتنا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے لیکن ماشاءاللہ لیکن بلکل بھی گرمی نہیں ہے اور بہت زیادہ ہی اچھا ویدر ہے آج تو تو اسی ویدر کو دیکھتے ہوئے ہم بھی بہر نکل آئے اور میری نند نے کرنی تھی شاپنگ میں نے سو چاپ لوگ کو بھی دخواہ دو کہ ہم وہ کس شاپ سے شاپنگ کرتے ہیں اور جو ہماری ایکٹریس ہوتی ہیں جو آ کے یہاں کے شاپنگ کرتی ہیں یورپ میں اور پھر کہتے ہیں ہم تو یورپ سے فلان برینڈ سے لے آتے ہیں تو بیسی کلی وہ بھی اس طرح کے شاپ پہ جا کے شاپنگ کرتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں لیتی ہیں جو نرملی دو دو تین تین یورو میں آم مل جاتی ہیں اور وہ بھی اچھے شاپ ہے کیونکہ یہاں پہ سمر ہے تو سمر میں لگتے ہیں یہاں پہ ہر وقت سیل اور وہاں پہ آپ کو ایک چیز لو اور ایک فری مل جاتی ہے یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس پہ وہ آپ کو آدھی وائز میں بھی دے دیتے ہیں یہاں پہ سمر میں بہت زیادہ ہر چیز کے اوپر یہ لوگ سیلے لگا دیتے ہیں چاہ وہ میک اپ ہو یا کھانے پینے کی چیز یہ ہو یا پھر نائٹ کریم ہو یا ڈے کریم سب چیزوں پہ یہ لگا لیتے ہیں سیلے یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم لوگ شاپ پہ آ چکے ہیں آپ کو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے بینڈر نظر آ رہے ہوں گے جن پہ ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس چیز کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے اور جو آپ کو ایک کر لیو گئے تو ایک اس کا فری ملے گی یا اس کی آدھی پرائز ہوگی اس طرح سے یہ لوگ چیزوں کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں بیسیکلی یہ نا ہمیں ولا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ لوگ آئے ہمارے چیزیں سے زیادہ سے زیادہ لیں انہوں نے پیسے تو اپنے پورا لیویل لینے ہوتے ہیں ہم سے لیکن لوگ کو ولانے کے بڑے طریقے آتے ہیں ایسا میری سانس کہتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ لوگ چیزیں اپنی سستی کر کے نا تم لوگ کو ولانے کے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیل کے اوپر لوٹ لیتے ہیں ایسا کہنا ہے ان کا تو خیر چیزیں تو آپ لوگ دیکھی رہے ہوں کہ ایسے ایک سچ بھی ہے ان کی پرائز اچھی خاصی ہوتی ہے پھر کچھ بھی آدھی تو ہمیں لگتا ہے یہ چیزیں بہت سے زیادہ سستی ہیں تو ہم لوگ آ چکے تھے شاپ میں اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی بھی چیز شاپنگ کرنے کا لیکن جب بدا ایک پر آ جائے یہ دکان کے اوپر پھر خالی ہاتھ چاہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو پھر میں نے بھی نانا کرتے تین چار چیزیں لے لی تھی اور یہاں پہ شیمپو وغیرہ پہ بہت اچھی سی مجھے وہ لگی تھی کیا کہتے ہیں اس آف لگا وہاں تھا تو میں نے سوچے چلو آپ آئے کہ یہ ہوں تو لے لیتی ہوں یہ شاپ ہمارے گھر سے کوئی پندرہ بیٹس بیس میٹ کے تو یہاں پہ اچھے اچھے سپری وغیرہ بہت اچھے اس کی کوئیلٹی اچھی ہوتی ہے اور دکانوں کے نسبت تو یہ یہاں کی یورپ کا ایک مشہور برینڈ ہے ایک شاپ ہے کرائیدو فاتس کا نام ہے ڈیچ میں نام ہے اب انگلیش میں کیا نام ہے مجھے اس کا نہیں آئیڈیا تو خیر یہ سامنے آپ کو جو کریم نظر آلی علیوے کی یہ بھی سب سے بیسٹ کریم ہے یہاں کی یہاں کی بھی ایٹنگ پاکستان میں بھی بیلتی ہے یہ جھائیوں کے لیے اس سب چیزوں کے لیے سب سے بیسٹ کریم ہے علیوے اگر آپ لگاتے ہیں ویٹیمن سی میں تو یہ آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزالٹ ہی تھی ہے اگر آپ پاکستان یا کسی بھی اور کنٹری میں تو اس کو اگر یوز کرنا چاہے تو یہ اس کا بہت اچھا ریزالٹ ہے اس کو میں نے پرسنلی یوز کیا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا برائیٹنس کے لیے بہت زیادہ یہ بیسٹ کریم ہے اس کو اور اس کے علاوہ اس کے پاس فٹ می کی جو بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی اس کی پاس کے لاف لگا ہوئے بہت زیادہ چیز کا بھی بہت زیادہ یہ اچھی ہے یہ بھی ہم لوگ خود جوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ لیفٹی ویرہ ہم یہاں سے نہیں لیتے کیونکہ یہاں کچھ سے مہنگی ہوتی ہیں ہم دوسری شاپ سے لے لیتے ہیں تو خیر یہ تھا اس کا میک اپ کا سیکشن جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو چلیں آگے چلتے ہیں اور آگے دکھاتے ہیں آگے اس شاپ میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ اس کے کنسیڈر وغیرہ بھی دکھا رہی تھی تاکہ میں نے سجا آ تو گئی ہوں چلو آپ لوگ کے ساتھ کچھ چیزے شیئر کر دوں کیونکہ اگر کوئی لیڈیز میں نے وہ دیکھ رہی ہو کیا کہتے ہیں ویلانگ دیکھ رہی ہو تو چلو اس کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور اس سائٹ پہ ہے بچوں کا سیکشن جہاں پہ ہر ماں باپ کو سیج کرتا ہے کہ اس سائٹ پہ نہ آئے کیونکہ جب بچے چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو وہ چیز چاہی ہوتے ہیں چاہے وہ گھر میں آکے کھیلیں یا نہ کھیلیں لیکن وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی کھلونا گھر لے کے جائیں ضرور تو اس سائٹ پہ زیادہ لوگ کو آوائی ڈی کرتے ہیں جو بچوں کے ساتھ آتے ہیں یہاں پہ بچوں چلونے کے لئے تھوڑے بہت چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے شاپ میں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مہنگیں ملتی ہیں اگر ٹوائے شاپ پہ جائے تو وہاں تھوڑے سی شاید تھوڑے سستی مل جائے تو چلے چلتے ہیں بندو والے سیکشن میں مطلب ہے میل کی سیکشن میں تو یہاں پہ ہے ان کے سپری اور ان کی شمپو وغیرہ تو یہاں پہ بھی اچھی خاصی آپ کو آف نظر آ رہا ہوگا دو یورو کی دو مل جائیں گی ایک یورو میں تو اس طرح کی یہاں پہ بھی ان کو کافی سارا ڈسکونٹ مل جاتا ہے چیزوں کے اوپر اور اس کے لئے بھی کافی ساری چیزیں اس برینڈ کے اوپر ملتی ہیں اور جو چیرے کے لئے کسی کے چیرے پہ دھاگ دھبے اس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لئے بیس چیزیں جہاں پہ ملتی ہیں تو آ چکے ہیں ہم یہاں اینک والے سیکشن میں یہاں اینک والے سیکشن میں ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے کسی کا ایک نمبر کسی کا دو نمبر جو بھی ہے تو وہ اپنے ہی حساب کی وہ اپنا جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں چشمہ خرید لیتا ہے اور تو ہم نے بھی اپنے چیزیں لے لی تھی جو ہمیں یہاں پہ ضرورت تھیں خیر مجھے کچھ زیادہ ضرورت نہیں تھی میں نے بیسے فضول سے کچھ دو چار چیزیں اٹھا لی تھی اور اس کا میری چیزوں کا ہو چکا ہے بل وہ ہو چکا ہے ساتھ شروع کا تو چیزیں کافی مجھے مہنگی تو نہیں ہے بس ٹھیکی ہیں جو چیزیں مجھے ضرورت نہیں تھی پھر بھی میں نے وہ چیزیں لے لی تھی تو چلیں ہمارے شاپنگ ہو چکے ختم آپ چلتے ہیں گھر کے طرف امید کرتے ہیں میرے آپ کو بھی لاکھ اچھا لگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سکرائب کر دیں تو ملیں گے ایک نائی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ